دیش میں پہلی بار ٹوٹر اور وارٹسپ کے مادیم سے آٹی آئی کے نراکرن کیا گیا دراصل یہ پورا معاملہ ٹوٹر پر ہی سامنے آیا جب ایک شخص نے ریوہ کے لوگ سوشنا تکاری کے دوارہ جانکاری نہیں دینے پر اس کی شکایت ٹوٹر پر کی اور اس کے بعد ٹوٹر پر ہی سوشنا آئیوک کی اور سے انہیں جواب دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ کاروائی بھی اس پورے معاملے میں کی جائے گی مدی پردیش روشنا آئیوک راہول سنگھ سے باب کی ہمارے صحیحیوگی شبہم کپتہ نے مدی پردیش میں اگر آپ بھی کہیں پر آٹی آئی لگاتے ہیں آپ کو جانکاری نہیں ملتی ہے تو آپ ٹوٹر کے ذریعے بھی اس پوری جانکاری کو پرابت کر سکتے ہیں دیش میں ایسا پہلی باری دیکھنے کو مل رہا ہے جب کوئی آٹی آئی کی جانکاری اس طرح سے سوشل میڈیا کے مادیم سے بھی ملنے لگی ہے مدی پردیش سوچنا آئیوک راہول سر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سر پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ٹوٹر پر ہی اگر آپ آٹی آئی کی جو ریکویسٹ ہیں وہ دیتے ہیں جانکاری مانگتے ہیں تو آپ کو مل جائے جی آئی یہ ہوا یہ کہ ٹوٹر پر ہمارے پاس کمپلین آئی تھی کہ جو سوچنا کے ادھکار قانون کے تحت تیس دن میں جانکاری دینے کا پرابدان ہے اس کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے اور اپیل کرتا کو پریشان کیا جا رہا ہے لوگ سوچنا دیکھاری دوارا اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی شوٹ کر کے ٹوٹر پر ڈالا تھا تو امنون یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں بقاعدہ فائل چلتی ہے اور اس میں لکھا پڑی ہوتی ہے اس کے بعد مہینے لگ جاتے ہیں معاملے کے نرہاکرن میں ہم نے تتکال کاروائی کرتے ہوئے ہم چھٹی پر تھے تتکال کاروائی کرتے ہیں اپنے کاریالے کو نردیش دیا کہ اس میں پرکرن درج کریں اور اس کے بعد جو پوری آگے کی پرکریا تھی وہ واتسپ کے مادہ ہم سب نے بلوائی واتسپ پر ہی آویدن سوکار کیا اور یہاں پر پرکرن پنجیبت کر کے دوشی ادھیکاریوں کے لئے کاروائی کر دی اب آگے بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کئی لوگ RTI کی جو جانکاری مانگتے ہیں مگر مل نہیں پاتی ہے جو چیزیں یہاں پر جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو آگے بھی وہ کم سے کم اس بات کو لے کر رہیں سجا کر رہیں کہ انہیں جانکاری ملے گی بلکل یہ لوگ سوچنا ادھیکاریوں جو لوگ سوچنا ادھیکاری ہیں ان کو اس آدیش کے بعد ان کو سچیت ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی جواب دہی سے نہیں بچ سکتے ہیں اپیل کرتا کو اگر اس طرح سے پریشان کیا تو ان کے خلاف سکت کاروائی ہوگی اور اس طرح سے ہم نے کئی ماملوں میں ٹویٹر پر ہی اس میں اب جو پرکریا شروع کیے اس کے علاوہ واتس ایپ کے مادھیم سے بھی ہم آویدن سوکار کر رہے ہیں شکایتی آویدن کو سوکار کر رہے ہیں تو یہ میسیس کلیر ہے کہ جو ادھیکاری ہیں وہ اپنی جواب دہی کے پرتی ذمہ دار بنے اور اپیل کرتا کا نیراکرن کرے کیونکہ سوچنا کا ادھیکار جو بنا ہے وہ قانون آم جنتا کے لیے ہے اور جب ادھیکاری اپیکشا کرتا ہے ان کی تو ان کی پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے کوئی واتس اپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے سر ویباق کی اور دیکھیں واتس اپ نمبر نہیں جاری کیا گیا ہے لیکن جو یہاں پر کول آتا ہے یہاں پر جب ہمارے پاس لینڈ لائن پر فون آتا ہے تو ان کو بقاعدہ ماملے کی سببندن شیلتا کو دیکھتے ہوئے ان کو نمبر شیئر کیے جاتے ہیں ٹویٹر پر اس طرح کی جو پرکرن آتے ہیں ان میں بھی ہم لوگ نمبر شیئر کرتے ہیں لیکن یہ ہر پرکرن میں اس ماملے کی سببندن شیلتا کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے آگے بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی بلکل یہاں پر یہ پہلی بار اس دیش میں ایسا ہوا ہے کہ ٹویٹر کے مادھیم پر کاروائی ہوئی ہے تو آگے بھی ہم جو ہیں اس پرکرن میں آیوک کی طرف سے یہ سنشت کریں گے کیونکہ پوری تیاری ایک طرح سی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے صحیح جانکاری سمیے پر مہیاں نہیں کرائی تو پھر آپ کے خلاف سکس سک کاروائی ہوگی ویڈو جنلیس ہیمانشو کے ساتھ شبان گپتہ